ہمارا اتنا پیارا چوزہ جو ہیچ ہوا تھا بلیک میں آئیز بھی بلکل مرگے جیسی تھی تو وہ چوزہ مر گیا ہم باہر سے میں نے تو نہیں بچہ ایک تھا وہ لے کر آیا تھا باہر سے فارمی چوزہ اور میں اس وقت کہیں گیا تھا تو اس نے مرگی کے ساتھ رکھ لیا اس چوزے میں بیماری تھی جس کی وجہ سے اس چوزے کو بھی لگ گئی اور وہ بھی ایکسپائر ہو گیا ساتھ میں یہ والا چوزہ بھی ایکسپائر ہو گیا بہت زیادہ میں خوش تھا اس چوزے کو دیکھتے کیونکہ یہ اس کی آنکھیں بلکل بڑے مرگے جیسی تھی جو کہ کم چوزوں میں نکلتی ہیں بہت گہری آنکھیں تھی اس کی لیکن کیا کر سکتے ہیں اب اللہ کی مرضی سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں گا کہ آپ سب خیردی سے ہوں گے دوستو مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا اس والی مرگی کا فینسی مرگے کے ساتھ پیر لگ گیا اور اب اس نے انڈا بھی لے کر دیا ہے تو ہمارا جو ارادہ تھا کہ اس مرگی کا اور بوس کے مرگی کا پیر لگے گا تو وہ ارادہ سارا فلاپ ہو گیا ابھی چیک کرتے ہیں انہوں نے انڈا دیا یا نہیں اور اس کو باہر کھول دیتے ہیں یہ پانی پھیلے گی انڈا یہاں پہ دیکھتی ہے یہ انڈا کوئی نظر نہیں آرہا یہاں پہ مطلب اس نے آج دن دیا کال یہ انڈا دے گی فینسی مرگی بھی کال انڈر جا کے بیٹھے گی اس نے بھی کوئی انڈا نہیں دیا دوستو یہ رہے ہمارے عزیل چوزیں ماشاءاللہ سے ایک مہینے سے اوپر کے ہو گئے ہیں آج ان کو پروٹین کے کیڑے بھی کھلایا تھے اور ساتھ میں اب ان کے لئے میں نے مٹی بھی رکھتے ہیں تاکہ یہ مٹی میں نہائیں اچھے طریقے سے ان کی گروہ اچھی ہو دوستو پہلا مہینہ ہم نے چوزوں کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے کیونکہ پہلے مہینے میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہوتا ہے یعنی ان کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر سردیوں میں تو ڈبلی ہوتے ہیں پہلا مہینہ آپ نے کیئر کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جب دوستو وہ ایک مہینے سے اوپر کے ہو جاتے ہیں ان کے پر آنے لگ جاتے ہیں تو وہ اپنے ٹیپریچر کو جب مینٹین خود کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ تب آپ نے کوشش کرنی ہوتی کہ آپ ان کی گروہ پہ دھیان دیں تو اب ہمارے چوزے ایک مہینے سے اوپر کے ہو گیا اب انشاءاللہ ہم ان کی گروہ کے لئے کچھ ایسے چیزیں کریں گے جن سے ان کی گروہ اچھی ہوگی تو دوستو اس پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا کافی مفید ویڈیو ہوگی تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے سے نہارہ ہے اپنے بوس کے مرگے کو اور ساتھ والی مرگیوں کو کھول دیتے ہیں پانی پی لیں گے یہ اور ساتھ میں چیک کرتے ہیں کہ اس والی مرگی نے انڈا دیا ہے یا نہیں دیا انہوں نے دوستو یہ سارا جو میں نے ادھر شاپر اور بولیوں وغیرہ لگائی تھی انہوں نے خود ہی اکھار کے پھینک دیا انہیں خود پدا چلا گرمیاں آگئے تو انہوں نے خود ہی اکھار کے پھینک دیا اب انشاءاللہ ان کو سنبھال دیں گے اور نیکس سبیو میں انشاءاللہ لگا دیں گے ابھی چیک کرتے ہیں یہاں پہ انڈا ہے یا نہیں ماشاءاللہ سے دوستو ہماری مرگی جو ہے ایک دن کے وقفے پہ انڈا لازمی دے دیتی ہے یہ اس دن مجھے لگ رہا تھا کہ انڈا دے گی کچھ دن پہلے اور اس نے پھر انڈا دینا شروع کر دیا لیکن مجھے انڈے اس کے نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ یہ انڈے چھپ کے دیتی تھی تو اس وجہ سے اس کے انڈے نظر نہیں آتے تھے لیکن پھر میں نے بوری چیک کی تو بوری میں ایک انڈا ہوتا تھا تو پھر میں نے اس کا اٹھا لیا کیونکہ یہ مرگی انڈوں پہ آئی بھی تھی اور اس نے الحمدللہ انڈے دینے شروع بھی کر دی دوستو ہماری یہ والی مرگی بھی کھڑک ہو گئی اور اس کے پاس دو انڈے اور ساتھ پہ ایک جو چھلکہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ صبح ہماری جو وائٹ مرگی یہاں پہ بیٹھی تھی اس نے ایک چوزہ ہیچ کیا اور وہ اب چوزہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں نے باہر اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ وہ چوزہ بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو دھوپ میں رکھوں گا تو ویٹیمن ڈی کی وجہ سے وہ شاید ٹھیک ہو گا تو وہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا اس کو لیدہ بند کر دیتا ابھی اس چوزے کو اور اس کی ماں کو لاکر یہاں پر دوبارہ سے رکھتے ہیں کیونکہ یہ والی مرگی نیو کھڑک ہوئی ہے تو یہ انڈے نہیں سنبھال پائے گی اور ان دو انڈوں میں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے ان دو انڈوں میں بھی چوزے جو ہیں وہ بن رہے ہیں تو وہ مرگی اور اس کا چوزہ جب یہاں پر رکھیں گے تو ایک دن میں وہ انڈوں کو بھی کور کر کے چوزہ ہیچ کر دے گی ابھی جا کر اس مرگی کو لے کر آتے ہیں اور میں آپ کو اپنا نیو چوزہ دکھاتا ہوں چوزے کو میں نے مرگی کے ساتھ سپریٹ جگہ میں رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہے ہماری مرگی اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے ان پاس چوزہ یہ دیکھیں دوستو ما شا اللہ ما شا اللہ کتنا پیارا چوزہ ہیچ دیا ہے اس مرگی نے یہ دیکھیں یہ دوستو پہلا کلر ہے ہمارے گھر میں چوزے کا جو چینج ہوا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ بہت پیارا چوزہ نکلے ہے اس کی آئیس کا کلر بھی بلو ٹائپ کا لگ رہا ہے اور یہ تھوڑا سا یہ مجھے بیمار لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس کو دھوپ میں رکھا تھا اور واقعی ابھی بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے اس لئے میں نے اس کو علیدہ کر دیا تھا مرگی اور اس کو تاکہ مرگی اس کو سنبھال لیں باقی مرگی ہیں اس کو کچھ نہ کریں ہمارا جو پہلا چوزہ تھا وہ بھی پتہ نہیں کیوں مر گیا تھا پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے ویسے ایسے نہیں ہوتا چوزے اس باری اوپر جو ہے وہ پہلا چوزہ مر ہے پتہ نہیں باہر سے ہم ایک چوزہ لے کر آئے تھے اس کی وجہ سے یا پھر کیا مسئلہ ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ مر گیا تھا اب بھی اس کو علیدہ اس لئے کیا تھا تاکہ اس کو کچھ نہ ہو لیکن اس کی ہیلتھ جو ہے ٹھیک نہیں لگ رہی چل نہیں رہا زیادہ زیادہ بیٹھ ہی رہا تو دوستو آپ دعا کیجئے گا کہ یہ چوزہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ چوزہ ہمارے گھر میں پہلا ایسا چوزہ نکلا ہے جس کا کلر چینج ہے بلیک نہیں ہے ڈارک کلر نہیں ہے تو دوستو یہی تھا آج کی ویڈیو کے لئے امید کرتا ہوں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانے اپنا بہت کیا رکھیں دعا میں یاد رکھیں ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی